سلام علیکم آج ہم چنوٹی کنہ بنا رہے ہیں اس میں میں نے تقریباً ڈھائی کلو تین کلو میرا گوشت تھا جس میں پائے تھے بکرے کے آٹھ پائے تھے اور یہ بھی ہم اس میں نا یقنی بنائیں گے یہ جلدی اللہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں میں نے پیاس لیسن ادرک نمک دال کے چار گھنٹے دم پہ پکایا تھا ٹھیک ہے یہ یقنی کا ہم بنا رہے ہیں اس میں پانی دال کے ہم نے بنا لیا تھا میں آپ کو جلدی اللہ تیار کر کے بتا رہی ہوں یقنی تیار کر کے ایک سائٹ رکھ لیں گے اب ہم نے اس میں کھی دالا ہے کھی میں بنتا ہے کنہ گھی کے اندر آپ اپنے اندازے سے دال لیں آدھا کلو گھی دال لیں گھی دال لیں میں نے تقریباً ڈیڑھ پاک گھی دالا تھا اس میں 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 نے پیاس لیتی دو پیاس لی ہیں بڑی میڈیم سائز کی اور اس کو میں نے تھوڑا سا نرم سوفٹ کر لیا براون نہیں کرنی ہے سوفٹ کرنی ہے پیاس براون ہو جائے تو اس میں ہم نے پھر بکرے کا گوشت دالنا ہے ہڈیاں اور ہم نے ایک دیگر تیار کر لیے وہ آپ آگے دیکھئے گا ٹھیک ہے اب یہ بکرے کا گوشت ہے اس کے اندر ہڈیاں گوشت مکس ہے یہ بھی تقریباً ڈیڑھ کلو ہے اور وہ بھی تقریباً پائی والا بھی ڈیڑھ کلو تو جو شروع میں آپ نے دیکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فائی کریں گے اسی پیاس میں اس میں لہسن ادرک ڈالیں گے میں نے اس میں لہسن ادرک 4 چمچے ڈالیں تھے چار چمچے لہسن ادرک ڈالا تھا میں نے اس میں مرچے آپ guaranteed سےNowplete میں ہمارے میں مرچے کم کھائی جاتی ہے میں نے اس میں تقریباً ڈھائی چمچ مرچے ڈالیں تھیں ٹھیکے یہ ڈال مرچے ڈالیں دے اڹ觉得 مرد سے دال سکتے ہیں 1000 چمچے میں نے حلدی ڈالی تھی ٹھیک ہے 1000 چمچے کے بعد میں نے اس میں دھنیا ڈالا تھا دو چمچے بھر کے میں نے دھنیا ڈالا تھا اور دھنیا کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کریں اس کو بھونے بھوننے کے بعد آپ اسے نا تھوڑا سا اس کا کسیلا پن حلدی کا نکال دیں اس میں پھر میں نے نمک دالا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیا ہے کیونکہ ہم نے یقنی میں بھی نمک چڑھا دالا ہے جی نمک دالنے کے بعد اسے میں چلائیں گے اب اس میں میں نے پائے دال دیئے ہیں اور یقنی کو ہم نے خوب وصالے کو ہم نے بھون لیا ہے اچھی طریقے سے پھوننے کے بعد جو یقنی تھی پائے وائے ہم نے سب مکس کر کے سب بھر چڑھا گیا ہے اب یقنی بچی بھی ہم سب اس میں دال رہے ہیں یقنی دالنے کے بعد اسے ہم کو وصالے چلائیں گے اور دیکھیں کہ ہم نے اس کو ایک گھنٹہ اور گلانا ہے تاکہ پائے یقنی اور گوش یقجا ہو جائیں اچھی طریقے سے گل جائیں اور اسے ہم بنانے کے نیے تقریبہ ہمیں ایک گھنٹہ اور چاہیے تاکہ گوش جو ہے جو ہم نے دو اسٹیپ میں بنائے دوپرے سٹیپ میں جو گوش ہے وہ بھی گل جائے دیکھیں اب یہ بنائی ہو گئی ہے گوش بھی گل گیا ہے یقنی بھی ڈالی تھی وہ بھی ہو گیا اب اسے ہمیں ڈھک کے اسے توڑا پانی دال کے ہم نے پتایا ہے اسے تار آجائے تار کے بعد ہم نے کالا زیرا دال جائیں کالا زیرا دالنے کے بعد آپ اس کو بادام کا پیسٹ یا کاجو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں کاجو کا پیسٹ مرضی ہے آپ کی کیا چیز ہے جو آپ کے گھر میں ہیں وہ دونوں ڈال سکتے ہیں میں نے ڈالا تھا اس کو آپ پکائیں گے دو چمچے کاجو کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسی اس پائنٹ پہ ہم نے اس میں آٹا ڈالنا ہے ٹھیک ہے آٹا ڈالنے کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑا گریوی رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سٹیپ بلکل اناف ہے اس کو دم پہ دس منٹ بعد پکانے کے بعد آپ کا تار آ جائے گا یہ ریڈی ہے کنہ بلکل ریڈی ہے لیکن میں نے تھوڑا کم اس میں گریوی رکھی ہے جو میں آپ کو آگے دکھاؤں گی فائنل شکل میں یہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ آپ کے پسند ہے آپ کو گریوی پسند کی جاتی ہے تو یہ سٹیپ ہے دم پہ دینے کے بعد یہ تیار ہے یہ دیکھ لیجئے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے ڈائیمنٹ گرڈ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ